بھگوان کی نام کی بندنہ، نام کی مہمہ گو سوامی جی نے نو دوہے میں سنائے بڑی لبی بندنہ نو دوہے میں اور اکیان نبے پنگٹیوں میں گو سوامی جی نے بھگوان کے نام کی بندنہ کی بند ہوں نام رام رگو بھر کو بند ہوں رام رام رگو بھر کو ہی تکشان بھان ہم کر کو بیدی ہری ہر میں بید پرانسو اگنے انوپا میں گن نیدھانسو مہا منتر جوئی جاپت مہیسو کاسی موقتی ہے تو اپ دے سو مہیما جاسو جانے گن راؤ پرطم پوجیت نام پراباو جان آدھی کبھی نام پرطاپو بھئیوں سودھ کری اُلٹا جاپو سہ سے نام سم سن سببانی جب یہی پیا سنگ بھوانی بھر سے ہی توہی رہی رہی کو نام پراباو جانے سے بھلیکو نام پراباو جانے سے بھلیکو کالے کھوٹے پھل دینے امی کو کالے کھوٹے پھل دینے امی کو بندوں نام رام رگوبر یہاں پر رگوبر کا نام ایسا کہتے ہیں بندوں نام رام رگوبر کوئے کون سے رام کی بندنا بھولے رگوبر رام کی بندنا رگو کے ونکش میں اتپن ہونے والے جو رام ہیں ان کے نام کی بندنا کیوں بھولے رام بھی تین ہیں رامو رامشچ رامشچ رام نام سے بھگوان کے تین اوتار ہے ایک تو جمدگنی نندن رام اور دوسرے روہنی نندن رام جو بسدیو جی کے پتر ہیں جن کو بل رام کہتے ہیں اور ایک دشرت نندن رام تو کہیں کسی کو بھرمن ہو جائے کہ تینوں رام کا نام لے رہے ہیں کہ ایک رام کا اسی لئے گو سوامی جی نے اسپشٹ کر دیا کہ بندوں نام رام رگوبر کا جو رگو نندن کے پتر ہیں ان رام کی میں ان کے نام کی بندنا کر رہا اور رگوبر کہنے کا یہ بھی ایک بھاو ہے کہ جب وہ سوامی جی مہاراج رامان کی رچنا کر رہے تھے اس کال میں ایک سماج میں بڑی وچتر چرچا بیابت تھی شری کبیر داش جی مہاراج شری کبیر داش جی مہاراج رام نام کے جب کا اپدیش تو کرتے تھے رام نام جب کی مہیمہ بھی بتاتے تھے لیکن کبیر داش جی کی ساکھی میں ورنن ہے کہ کبیر داش جی نے کہا ہے کہ جس رام کی ہم بندنا کرتے ہیں وہ رام کبھی دسرت کے بیٹا نہیں بنے ہیں اور ان رام نے رامن کو نہیں مارا ہے ہم تو اس الک رام کی استطی کرتے ہیں اس الک رام کو ہم پردام کرتے ہیں تو گو سوامی جی نے اسپشٹ کر دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس الک رام کی چرچہ ہو رہے ہیں ہم تو دسرت نندن رام کے بھکت ہیں اور بندو نام رام رہو بھرکت کیونکہ گو سوامی جی کے کال میں اس ساکھی کا بڑا پرہاو تھا کبیر داش جی کی اس ساکھی کا لوگ اداہرن دے کر کہ یہی کہتے تھے کہ دسرت نندن رام جو ہیں وہ بھگوان نہیں ہے وہ رام تو الک ہے اور کتنے ایسے نرگنیاں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایک رام دسرت کا بیٹا اور ایک رام گھٹ گھٹ میں لیٹا اور ایک رام کا جگت پسارا اور کون ہے اس میں رام تمہارا اس میں تمہارے رام جی کون ہے کس رام کو تم مانتے ہو پرشنہ تو بڑا سندر لگتا ہے لیکن اگر سوکھ مدرشتی سے بیچار کرو تو رام ایک اہی ہیں دو تین نہیں ایک اہی رام ہیں جو رام ایک رام دسرت کا بیٹا جو دسرت جی کے بیٹا ہے سوئی رام جگ جگ میں لیٹا وہی کنکن میں لیٹے ہوئے انتر وحیس چتت سربم بیاب پینار آئین ستتہ وہی پرمات مارام کنکن میں بیاب اور وہی رام کا جگت پسارا جو دسرت نندر رام ہے انہی کا یہ بستار ہے جگت سمپورن جگت کو انہی نے اپنے اندر سے اتپن کیا ہے سمپورن سرشتی کو اپنے اندر سے پرادر بھوت کیا تو شری دسرت نندر رام کو وہ سوامی جی نے پرنام کیا بند نام رام رغبر کو ہیت کرشان بھان ہمکر کو اور بھگوان کے نام کی بندنا کی نام بندنا بڑی لمبی ہے مہاراج نام کی ادبوت مہیمہ گائی ہے نام اور بندو لوگ کہتے مہاراج بھگوان کے نام سے ہی سب ہو جائے گا بھگوان کا نام ہی سب کچھ کر سکتا بھولے ہاں کر سکتا جب سنسار کے ہمارے آپ جیسے پرانیوں کے نام سے کام ہو جاتا ہے سمجھنا اس کو جیسے آپ کوئی کام کے لئے کسی آفیس میں جاؤ آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو کسی بڑے بھیکتی سے سمپرک ہو تو وہ بھیکتی کہتا جاؤ ہمارا نام بتا دینا کام ہو جائے جب سامان پرانی کے نام سے کام ہو جاتا ہے تو یہ تو بھگوان کا نام ہے بھگوان کے نام سے کیا کام ہو سامان پرانی کا نام لے کر کے آپ کہیں اپنا کام بنا لیتے ہیں یہ تو بھگوان کا نام ہے اس لئے گو سوامی جی مہراج کہتے ہیں کہوں کہاں لگی نام بڑھائی کہوں کہاں لگی نام بڑھائی کہوں کہاں لگی نام بڑھائی رام نہ سک ہی نام گل گائی رام نہ سک ہی نام گل گائی کہوں کہاں لگی نام بڑھائی کہوں کہاں کہاں لگی نام بڑھائی کہاں کہاں لگی نام بڑھائی نام کی کتنی بھی مہمہ کہی جائے کم ہے بھگوان کے نام کی عدبت مہمہ ہے کیونکہ بھگوان کا نام بہت ادار ہے مرسوامی جی مہراج کہتے ہیں یہی مہر رگوپتی نام ادارہ اور اتی پاون پران شتی سارا رام جی کا نام بڑھائی ادارہ ہے ادارہ کا مطلب بولے پاترہ پاتر کا بیویک یہ بینہ جو دیتا ہے اس کو ادارہ کہتے ہیں اتکرشتم راتی دداتی تھی ادارہ ہے جو ادھک سے ادھک دیتا ہو اور پاترہ پاتر کا بیچار نہ کرتا پاترہ پاتر کا بیچار اردھات اس کی یوگتہ کا پرکشن نہ کرتا ہو دیشگال کا پرکشن نہ کرتا جیسے دان دینے والے دان تو دیتے ہیں لیکن دان دینے کی بھی دھی ہے کیا بھی دھی ہے دیشگال پاتر دیشگال پاتر ان تینوں پر بیچار کر کے دینا چاہیے گیتہ میں بھگوان شریف کرشن کہتے ہیں کہ دیشگال پاتر پاتر تد دانم ساتھ پکم سمرتب وہ دان ساتھ پک دان ہے داتب بیمتیت دانم دیتے نپکارینے دان دینا چاہیے ایسا کرتب بھی سمجھ کر اور دیتے نپکارینے جس سے کسی اپکار کی ہمیں اپیکشہ نہیں ہے ہم دان دیں اور یہ سوچیں کہ یہ پنڈج جی ہیں ان کو ہم دان دیں تو کبھی یہ موقع پر ہمارے کام آئیں گے یہ بھاونہ اگر آ گئی تو آپ کا دان بیرتھ ہوگی ان سے ہم کو کوئی سہیوگ ملے گا اتوہ یہ میرے ہتیشی بنیں گے یہ سب بھاونہ کہیں بھی آ گئی تو وہ دان ساتھ پک نہیں ہے وہ تامس ہو جاتے ہیں انوپکارینے جس سے کسی بھی پرکار کے اپکار کی اپیکشہ نہیں ہے دیتے انوپکارینے دیشے کالے چ پاترے چو دیش کال پاتر پر بیچار کر کے جب دان کیا گیا تب دانم ساتھ پک مسپرتم وہ دان ساتھ پک دان لیکن بھگوان کا نام تو ایسا داتا ہے بھگوان کا نام تو اتنا دیتا ہے کہ ساتھ پک سے بھی اونچے اٹھ کر کے پرم ساتھ پک نہ پاتر کا بیچار نہ اپاتر کا بیچار نہ اسثان کا بیچار نہ کال کا بیچار جو آیا اس کو دیتے ہی رہتا ہے یہ رامنام کی نام بھگوان کا نام اتنا اودار ہے پاترہ پاتر کا بیچار کیے بھینا بھگوان تو پاترہ پاتر کا بیچار بھی کرتے ہیں بھگوان دیکھتے ہیں کہ یہ کرپا کا پاتر ہے کی نہیں ہے اگر وہ کرپا کا پاتر ہوگا تب ہی بھگوان کرپا کرتا ہے لیکن بھگوان کا نام بولے وہ کرپا کا پاتر ہو چاہے نہ ہو پھر بھی بھگوان کا نام اس کے اوپر کرپا کرتا ہے مالمی کی رامان میں دیکھو بھگوان شری رام بیویشن سرناغتی کے پرسنگ میں کہتے ہیں کہ کوئی جیو ایک بار پرپن ہو کر کے ہے پرہو میں آپ کا ہوں ایسا کہے آ کر کے میرے چرنوں میں تب میں اس کو ابھے کرتا سکردیو پرپن آیا تواس می تیچا یاچتے ابھے یم سروا بھو تے بھیو دادام میتت برطم سکردیو ایک بار پرپن ہو کر کے تواس می میں آپ کا ہوں ایسی یاچنا جب کرتا ہے مانگتا ہے تب میں اس کو ابھے دیتا بھگوان بھی مانگنے پر دیتے وہ بھی اتنا نیم سے مانگے تب ایک بار پرپن ہو کر کے اے پرہو میں آپ کا ہوں اور ساتھ میں دینتہ بھی ہو تب رام جی اس کی سرناگتی سوئیگار کرتے ہیں لیکن بھگوان کا نام تو اتنا اُدھار ہے کہ چاہے بھاو سے کہو چاہے ابھاو سے کہو چاہے پریم سے کہو کیسے بھی کہو بھگوان کا نام لوگے تو بھگوان کا نام آپ کا کلیان کر دے بھائے کو بھائے بھائے کو بھائے انک آلس ہو بھائے کو بھائے انک آلس ہو نام جبت مانگلی تھی ستہ سو بھائے کو بھائے انک آلس ہو بھائے کو بھائے انک آلس ہو انک آلس ہو بھاو سے بھاو سے کہو سویں بھگوان کا نام شریمت بھاغوط مہا پوران میں اجامل کے پرسنگ میں بدعب بیاش جی نے لکھا ہے کہ سانکیتیم پریہاسیم واسطو بھم ہیلن میں ہوگا سنکیت میں بھی بھگوان کا نام لیا جائے آوہ ہیلنہ پوروک بھی بھگوان کا نام لیا جائے تب بھی جیو کا کلیان ہوگا اور براہ پران میں تو یہاں تک ورنن ہے کہ ایک کوئی یون تھا بیلوں کا بیع پار کرتا تھا بیل بیچتا تھا بوڑھا ہو گیا بیمار ہو گیا اس کو سنگرہنی نام کا روگ ہو گیا سنگرہنی روگ ہو جانے پر بار بار دست ہوتی ہے دوڑنا پڑتا سریر اسکت تھا دست کرنے کے لیے گیا میدان میں بیٹھا تک تک ادھر سے سوار کا ایک بچہ آ گیا کہیں سوکر شاوق اور اس سوکر شاوق نے اس کو مارا جب مارا تو گر پڑا وہ ڈھملا گیا مارا جھلک گیا بڑا تھا ہی بیمار بھی تھا سوکر نے جب مارا تو وہ گر گیا اور گرتے سمیں اس نے کہا کہ حرام جادے نے ہمیں مارا کیونکہ وہ تو یون کے لیے حرام ہوتا ہے نا سوار تو اس نے کہا اس حرام نے مجھے مارا اور اتنا کہتے کہتے اس کا پران نکل گیا حرام کہا اس میں رام سبد آ گیا اس لیے بھگوان نے اس کو بھی بھیکنٹ پردان کر دیا اس کو بھی پرمگتی پردان کر دیا یون حرام نام کئی ترگ یون حرام نام کئی ترگ ترگ صدن کا سیہا بھجو رے مر پریم سے رام رگو رہیا 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 بھوجن کرتے تین تین بیریان مصری دودھ ملائیا بوجن کرتے تن تن بیریاں مصری دودھ ملائیاں رام بھجن میں کیوں علساتے چھل چھل لیت جمعیاں بھجورے من پریم سے رام رگو رئیہ بھجورے من پریم سے رام رگو رئیہ بھجورے من پریم سے رام رگو رئیہ مرا مرا کہے بالمیک جی بن گئے برم گسین مرا مرا کہے بالمیک جی بن گئے برم گسین مرا مرا کہے بالمیک جی بن گئے برم گسین مرا مرا کہے بالمیک جی بن گئے برم گسین بھجورے من پریم سے رام رگو رئیہ جھوٹھے بیر سے سب ری تر گئی بچھا پران چٹائیا جھوٹھے بیر سے سب ری تر گئی بچھا پران چٹائیا چندن چڑا کے کب جاتر گئی بھجو ریمن پریم سے رام رگو رئیہ بھجو ریمن پریم سے رام رگو رئیہ بھجو ریمن پریم سے رام رگو رئیہ سوا پڑا کے گن کا تر گئی گھنا چرا کے گئیہ سوا پڑا کے گن کا تر گئی گھنا چرا کے گئیہ سوا پڑا کے گن کا تر گئی گھنا چرا کے گئیہ بھجو ریمن پریم سے رام رگو رئیہ بھجو ریمن پریم سے رام رگو رئیہ بھجو ریمن پریم سے رام رگو رئیہ نو دوہے میں اکیان نبے پنگتیوں میں گھو سوا میپاد نے موسیقی 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 موسیقی